دوستو ایک بار تھنڈے دماغ سے سوچئے گا جرور کیونکہ اس کے اندر نئے تو ان تین سینٹر والے بچوں کی گلتی ہے نئے کسی انے بچے کی گلتی ہے اس کے اندر گلتی کس کی ہے کون جمع دار ہے اس بات کے لیے اس کی جانچ ہونی آوشک ہے تین سینٹر پر الگ پرسن پتر دیئے گئے اس کے پیچھے کوئی ساجس نہیں تھی اس کے بارے میں کون ہے جو پروپ کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک مہج معاملی سی گلتی تھی اس کے پیچھے کی ساجس تھی یا کیا تھا اس کے بارے میں اچھے سے جانچ ہونی چاہیے تب ہی اس کا کوئی سمادان ہو سکتا ہے تب ہی اس کو آپ انفیر کہہ سکتے ہیں سوال اور بھی کئی ہیں جن کا جواب ملنا ضروری ہے کچھ سے سینٹر پر بتا رہے ہیں کہ بائیومیٹرک اٹینڈنس ہے وہ پرکشیا کے بعد ہوئی ہے تو وہاں پر کیمری لگے ہیں تو ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے جب پرسن پتر پر qr کوڈ کی بات آتی ہے تو صرف ایک پرسن پتر پر qr کوڈ کیوں دیا گیا دو انہیں پر دینے میں کیا حرز تھا کیا پریشانی تھی ان کے بھی جواب ملنے ضروری ہے جن تین سینٹر پر پھر سے ایکزام لیے جا رہے ہیں اس کو اوپسنل کیوں کیا گیا جو ٹوپر رہ جائیں گے وہ تو پرکشیا دینے جائیں گے نہیں اور جو بچ جائیں گے وہ پھر سے پرکشیا دیں گے اس پرکار ان بچوں کو دو بار موقع کیوں دیے جارے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے تو ایسے بہت سے سوال ہیں جن کا جواب ملنا آوشک ہے اچسی کو اس کے بارے میں سنگیان لینا چاہیے اور گہنتا سے اور اس کی سپشت جانچ ہونی چاہیے تاکہ سبھی بچوں کا اچسی پر وشواس بنا رہے تو دوستو یہ میرے ویچار تھے اب آپ کا کیا ویچار ہے اس بارے میں آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے بات